اللہ رب علیہ وسلم نے ان کو جو قوت حافظہ تھی نا میموری اور کمال کی دی تھی کئی واقعات دو ان کے لیے قوت حافظہ کے سن لی تھی ہمیں تو کل کی بات یاد نہیں رہتی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے تعلیم پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں ہے دو مہن وجہ ہیں ایک ہمارے گناہ اور دوسرا ہمارے توجہ نہیں ہوتی حضرت سنین اب انہوں نے امام بخاری نحمد رانہ نے دعویٰ کیا کہ ان کو ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں اور دو لاکھ غیرے صحیح یاد ہیں کتنی جی امام بخاری کو کتنی صحیح حدیثیں یاد تھی ایک لاکھ اور غلط کتنی یاد تھی دو لاکھ بھئی صحیح اور غلط کی پرک وہی کر سکتا ہے نا جیسے دونوں باتیں پتا ہوں واقعہ ذرا سنیئے بڑا مزیدار واقعہ اب بھی جناب ان کو اپنے حافظے کا ایک کلیم تھا مشہورت بھی بہت تھی ایک مرتبہ ان میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بغداد آئے اہل الاق نے ان کا بڑا جناب والہانہ ان کو موسٹ ویلکم کیا اور استقبال کیا اور پورے شہر میں جی امام حدیث اور امام بخاری حافظ الحدیث آئے ہیں بڑا ان کا چرچہ کیا پروٹوکول کیا اور پیچھے سے اندر سے انہوں نے ایک زبردست پلیننگ کی کہ ہم نے ان کا حافظہ چیک کرنا ہے انہوں نے کیا کیا دس بندے تیار کیے اور ہر ایک کو دس دس حدیث یاد کروائیں اور ان دس کی دس میں کوئی نہ کوئی غلطی کہیں مطن میں غلطی کہیں راویوں میں غلطی مطن کا مطلب حدیث کی الفاظ اس کو آگے پیشے کر دیا اس میں کوئی تبدیلی کر دی راوی کا مطلب ہے کہ فلاں بن فلاں فلاں عن فلاں تو مختلف طریقوں سے دس لوگوں کو تیار کیا ہر ایک کو دس حدیثیں غلط یاد کروائیں تو ٹوٹل کتنی ہو گئے دس ضرور دس سو اب پورے مجمع کو بلالیا پورا بغداد کا علماء کا اور علم حدیث سے شوق رکھنے والوں کا بڑا مجمع لگ گیا اب امام بخاری کو اسٹیج میں بلائے یہ جی حافظ البخاری اور حافظ الحدیث اور امام بخاری ہیں بڑا ہم کا اکرام کیا اب سٹیج پر آگیا اب انہوں نے پلیننگ تو کی ہوئی تھی سرے آپ چل رہا ہے نا مطبی کام ایک کھڑا ہوا حضرت آپ حافظ الحدیث ہیں یہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس نے حدیث سنائی وہ جو پلینڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا تو امام صاحب نے کہا لا عادری مجھے نہیں بتا لا عارفہ ہو مجھ میں نہیں جانتا پھر اس نے دوسری سنائی کہا میں نہیں جانتا پھر تیسری سنائی کہا میں نہیں جانتا دس کی دس سنائی کہا میں نہیں جانتا اب ایک طرف عوام میں مشہور یہ ہے کہ حافظ الحدیث اور ہر حدیث پر کہے مجھے نہیں بتا کتنا پریشر ہے درہا سوچیں اس کو مجمع میں بات ہو رہی ہے دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا کہا مجھے نہیں بتا میں نہیں جانتا لا عادری لا عارفہ ہو مجھے نہیں بتا خواست پہچان گئے لیکن عوام جو تھے نا وہ تو نہیں بات کو جانتے تھے سو حدیثیں آپ نے سنی ان دس بندوں سے سو کی سو دفعات میں کیا مجھے نہیں معلوم اس کے بعد امام مخاری رحمت اللہ علیہ آئے پھر اپنے نا سٹیج پہ سٹیج مطبع آئے پھر جواب دینے کے لئے فرمایا پہلے بندے کو دیکھو تم نے سب سے پہلے یہ حدیث سنائی تھی اس پہ تم نے یہ غلطی کی ہے اصل یہ ہے دوسری تم نے یہ سنائی تھی اس میں غلطی تھی اصل یہ ہے تیسری تم نے یوں سنائی اسی ترتیب سے ایک سے دس تک پہ دوسرے کو کہا تم نے ایک سے دس تک یوں سنائی یہ یہ غلطی ہیں یہ یہ صحیح ہیں تو سو کی سو انہوں نے ان کی غلطیوں کو غلط والی بھی سنائی اور صحیح بھی سنائی اب ذرا سنیں یہ بات حافظ ابن حجر رحمت اللہ لکھتے ہیں یہ واقعہ لکھنے کے بعد تفسرہ لکھتے ہیں کہ یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث میں امامت تسلیم کرنی پڑتی ہے تعجب اس پر نہیں کہ امام نے غلط حدیث کی تسلیم کی صحیح کیا وہ تو تھے ہی حافظ کرشمہ تو یہ ہے تعجب تو یہ ہے کرامت تو یہ ہے کہ امام نے ایک ہی دفعہ میں ان کی غلط بیان کردہ حدیث کو بھی یاد کر کے ان کو سنا کے اسلامی کر دی تو یہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے